اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ ہیں اس یقین کامل کے ساتھ کہ آج ہم دھر جائیں گے تو اپنے اپنے دامن کو گوھر مراد سے بڑھ کے لے جائیں گے بے شخص ستان ابن آگر شاہد الحمدللہ سماء الحمدللہ رب العالمین محترمان چناف اللہ رفیق بھائی نے بڑی عظیم الشان محفل پاک کوئی نقاط اپنی ننت اور محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ گلہ عقیدت کی شکل میں پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دنیا اور آخرت میں جزائے خیر اتا کرے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسول نبی الامین المتقین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ اور باواز بلند درد پاک قبرت کر لیں اللہ بائک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَذِبُ قِسْنَ قَلْبِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ باواز بلند رسول آلِ رسول کی بارگاہ میں جس کو جو بھی دور دے پاک کیا دے یہاں سے لے کر کے وہاں تک 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 سب کے سب اجتماعی طور پر باواز بلند پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاةم وسلام العالی کے آ سیدی وحبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَذِكَ اعجُدَّ وَكَرَمْофِ وَأَذِكَ اعجُدْوْ قَرَمْ ہے شہبت آ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا یہ سنیوں کا کام ہے پریلویوں کا کام ہے جنتیوں کا کام ہے پہشتی جو ہے وہی یہ کام کرتا ہے کیا میں تو مالک ہی کہوں گا اب وہاوی اس سے دور ہے دیوغندی اس سے معذور ہے سلیکلی اس سے خنہ مانتا ہے جہاں پر جو پریلوی ہوتا ہے پریلوی ایسے ہی بمانگے دوحل مقر سے تنہا ہو تو لاکھوں پر غالق اور لاکھوں تو کڑھوڑوں پر غالق تنہا تھا میرا کڑھوڑوں پر غالق تھا مرکز ایسا ہی نہیں بنو ہے مرکز میں عطائے ہیں جب ہی وہ تادش شریعہ بنا سکتا ہے الحمدللہ جب سید کسی کو قبول کرے تو سمجھ لو کہ وہ آفتاب اور مہتاب کے معنی جائے سلامت آج بھی رکھا ہے کل بھی وہ اسی طرح سے حفاظت فرما کر کے سلامتا ہے سیدنا سرکار اعلی حضرت عظیم البرتر فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں میں کو مالک کی تو ہوں گا کی ہو مالک کے حبیق یا محبود و محبن نہیں میرا تیرا کیا شان اعلی حضرت عظیم البرتر فرماتے ہیں شان اعلی حضرت عظیم البرتر فرماتے ہیں سمجھ رہے نا الحمدللہ رب العالمین نشائری سوزال میں ایسی سرکار اعلی حضرت عظیم البرتر جیسی ہوئی ہے نشہ قیامت تک نہیں ہے ایسی شائری کوئی کٹنے والا پہل اور جو کچھ اس طرح کے علقابات ہوں گے نا وہ سبقہ سرکار اعلی حضرت عظیم البرتر ہی بھوکا ہے سمجھ رہے نا الحمدللہ رب العالمین سمال الحمدللہ رب العالمین سرکار اعلی حضرت عظیم البرتر کی تو شان اعلی صفات وہ ہے جب آپ کی پیو مرشد خود فرما دے کہ فکر الخاتم ہو گئی سیشنل دور ہو گیا اب الحمدللہ علی رسول سے بروز حشب جب رب قبیر پوچھے کا اے علی رسول تم دنیا سے کیا لائے سیدنا خاتم الاقابر تاجدار مہرارہ کی بارگاہ میں ان کے دامن میں کسی چیز کی کمی نہیں نہ بلایت کی کمی تھی نہ سیادت کی کمی تھی نہ اقتدار ہونے کی حیثیت سے ان میں کوئی کمی تھی نہ پیرے طریقت پیرے کارن ہونے کی حیثیت سے کوئی کمی تھی لیکن الحمدللہ رب العالمین آنے والا جو آیا پہچاننے والے نے اس سے زیادہ پہچان کرتے ہیں پوری دنیا میں تاروس کروا دیا پریشان مت ہو احمد رضا آ گیا ہے اب اس سے دہتر کوئی اور توفہ بک کے بارگا میں خوئی نہیں ہم اسی گھر سے تعلق کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی حضرت عظم البرکت کی محبت لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے سنائی جاتی ہے لیکن ہمارے گھروں میں الحمدللہ پیدا ہونے کے بعد محبت عشق محبت تعالی حضرت سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والا الحمدللہ برلوی بن کر کے شام سے جیو شام سے پریلوی بن کر کے تو قبرستان جانوروں کے لیے نہیں بنا ہے قبرستان انسانوں کے لیے بنا ہے اور انسان وہی ہے جو اس دور میں صحیح سنی علاقیتہ پریلوی مطلق پر چلنے والا ہے بھیوڑی عدسان کی طرح دیکھیں گے دنیا بھر میں لوگ پائے جاتے ہیں کوئی ادھر لکھے کوئی ادھر لکھے دیکھتے ہیں نا ہر سائز کے میلے میں ہر سائز میں وہ قیدانے کی تو ان کے کامیل جو ہے وہ بہت قرآنی ہو گئے ہے نا بس اللہ بارک و تعالی آپ سب کو ان سب سے محفوظ رکھیں آمین اور جس گلشن کہ آپ سب ایک تنگل پھول ہے نا وہ گلشن چندت نشاہ بردی شریف کو آباد ہے الحمدللہ رب العالمین سمال الحمدللہ اللہ یہ بات بہت سچی ہے کہ جو برلوی بن کر کے زندہ رہتا ہے تو رحمت الہی نازل ہوتی رہتا ہے بے شک بے شک زرا سے بھی برلی سے ہٹ کر کے اتبو کرتا ہے اپنے آپ کو پرزنٹ کرتا ہے پیش کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا ہے پھر صرف اور صرف ذلت رسوائی اس کی زندگی میں لکھ دیا ہے نہ جانے کتنا بڑے بڑے آئے ملنے ایسے کھو گئے کہ گھر والے بھون رہے ہیں تو عالی حضرت عزم البرکت فرماتے ہیں آسمہ زمی خون زمانہ مہمان عالی حضرت عزم البرکت کی شاہریہ لگا اور میرا بہت بسندیدہ یہ کنا آسمہ خون زمی خون زمانہ مہمان صاحب خون لقب پہ کس کا بس تیرا تیرا اور مقتہ دیکھیں اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا رسو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا رسو شفی جو میرا غوث ہے اور لازلہ بیٹا تیرا الحمدللہ رب العالمین سم الحمدللہ پوری عمر مبارکہ سیدنا عالی حضرت عزم البرکت سیدنا سرکار غوث سقلین قطب الدارین رضی اللہ تعالیٰ عنواردانہ کہ الحمدللہ ہما وقت قصیدہ خانی فرمائی تو عالی حضرت عزم البرکت کی بارگاہ میں بھی جھوم کر کے سامن فادوں کی شکل میں بارگاہ غوث سقلین قطب الدارین سے بارش ہوئی اور اس قدر بارش ہوئی ایسی ہوئی جو آج بھی ہو رہی ہے قیامت تک کہ نہیں ہوتی رہے ہیں شکل ہے نا الحمدللہ رب العالمین مقدس مبر مور پر موقر جل علماء زبیل اترام قصرت سے جلوہ فروز ہے ماشاءاللہ اور بہتی نفیس بہتی خوبصورت بیان مجھ سے پیشتر الحمدللہ رب العالمین آپ سے آپ سب لوگوں نے سمعات کیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی فضل و کرم کے صدق فعل آج کی مقدس میں فلے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور آپ سب کو بڑی بھرن کر کے دی سند آر اور لگا یہ جو آج کل ایک فیشن سا گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بس سوچتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ آج آج زیادہ معروف ہو سننے لگیں پسند کر جاؤں گا لگن مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کو لے کر کہ ان کی سوچ و فکر اس انداز میں اس دور میں ایسے پرپ رہی ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی نگاہوں کے سامنے ایسا پیر کامل شیخ کامل درویش قلندر دنیا فانی سے رقصت ہوا اپنے محبوب حقیقی سے جاملہ جس کو پوری دنیا سنیت حضور سیدنا تاج شریعہ بزرگ طرف کا پر پوری عمر مبارکہ نہ پسند فرمایا لیکن الحمدللہ رب العالمین دنیا کا کوئی ملک کوئی شہر ایسا نہیں جس شہر و ملک میں حضور تاج شریعہ نہ پہچانے جاتے ہوں اور نہ مقبول ہوں مقبول بھی خوب ہے اور خوب خوب پہچانے جاتے ہیں لیکن بس یہ خیال رکھیں اللہ کہ مسلق اعلیٰ حضرت پر چلنے والا سچا وحی ہے مغلق جو اعلیٰ حضرت ازم البرکت کی تعلیمات پر سرکار سیدنا مفیعظم عالم اسلام کی تعلیمات پر سیدنا حضور تعلیمات پر اور سیدنا حضور محد سکبیر مد زل مرانی وقدس اسر رہما پر سختی کے ساتھ عمل کرتا ہو سمجھ رہے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سخت ایغام حضور تعلیم شریع عبد تعلیم وحضور سیدنا محد سکبیر سختی کے ساتھ عمل کریں اپنی مرکز سے اپنی واپستگی کو مضبوط رکھیں دامن اعلیٰ حضرت کو مضبوط ہاتھوں میں پکڑے رکھیں یہ ضرور دیکھیں کہ دل میں اس کے چراب نے احمد رضا چل رہا ہے الحمد برلی شریف کا پیمانہ کیسا ہے لبریز ہے کی نہیں ہے ورنہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کے شکل میں یہ دور سمسال سے چلا رہا ہے ہر آدمی اپنے آپ میں لگا ہوا ہے کہ میں یہ کر دوں میں یہ کر دوں میں یہ کر دوں لیکن بے بے بس ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ کام کرنے سے پاسد رہتا ہے بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اس کے صدق و فیل آپ سب کو مذہب اہل سنت پر سخت کے ساتھ قائم اور دائم رہنے کی توفیق رفیق آمین سمہ بے یہ فاؤنٹن تھا نگاہ کے سامنے اوپر جا رہا تھا پانی قطرات کے شکل میں نیچے پک رہا تھا یقینا خطاب کے دوران یہ پانی مجھے لگتا ہے وہ جو قطرات کی شکل میں واپس آ رہا تھا یہ سب قیامت نام عامل میں اضافہ ہونے کے ساتھ گواہی دیں گے آپ سب کی موجود سمجھ نہیں الحمد اللہ اب چونکہ ظاہر سے بات ہے خطی بزرات جب تک کی سامائین سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے چونکہ یہ دسٹنس ہو گیا منظر خوبصورت لگ رہا تھا کچھ نئی چیز پیش کر نئی چیز پیش کی آئی کے ساتھ ساتھ جب تک کی خرب نہیں ہوتا ہے خطیب میں اور سامائین میں اس وقت تک سامائین کو بھی اتنا لطف نہیں آتا ہے خطیب کو بھی اتنا مزا نہیں ہو رہے انشاء اللہ جو ایک ڈسٹنس ہے دوریاں تو الحمد اللہ ہم بریلیمی میں کبھی ہوتی ہی نہیں بریلیمی کے ایسا جس کے دلوں میں خطون ہو ہے نو تو یہ دوریاں ہمیشہ ختم کرو ملو تو خمدہ پیشانی کے ساتھ ملو اپنا محل کچھ سب کا سب دن سے نکال کر اس پانی میں اس وقت ڈال کر جاؤ اپنے مابا سے اپنی محبت کا پورے ظہار کرو مابا کے پیروں کو دبا کر کر سن اپنی بہنوں کو پیار و محبت کے ساتھ مخاطب کرو گھر میں چھوٹے ہوتو شفت اور بٹے پانی پدردانی کے ساتھ گناہوں سے محفوظ ہو نماز کی پامند ہو جاؤ جو دس منٹ پندرہ منٹ تمہ رب کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے پیش کرو گے رب قدیر نے جو پندرہ منٹ میں تمہیں حصے میں رسک رکھا ہے وہ دوبنا ہونے کی شک میں تمہارے حصے میں آگا شرط اس یقین کے ساتھ تم نماز پڑھو کہ ازان ہو گئی ہے رب کا بلاوہ آگیا ہے چاہے جتنا کوئی خریدوں پر اُت کے سلسلے میں آنے والا آئے لیکن مجھے یہ کام چھوڑ کر رب رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبود مقرم وعرسم کی مقدر ذات عالی صفات پر عظیم الشان عظیم المثال کتاب کو نازل پڑھایا ہے اور وہ کتاب عظیم جو پران پاک خود بھی پڑھیں گھر میں اپنی والدہ اپنی بہنوں اپنی بیویوں سے اپنے بچوں سے بھی کہتے پڑھیں پجبت نماز پڑھیں تھوڑا سے ضروری نہیں پورا پارہ ہم پڑھیں ایک رکو پڑھیں ایک صفحہ پڑھیں لیکن تلامت روز کریں پھر اس کی جو برکتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ در سال میں آپ ترقی چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مچید کی برکتوں کے سدتے میں چن سال میں اس ترقی وروج کامیابی کامرانی عطا کر دیتا انشاءاللہ گناہوں توبہ کر لیں توبہ کر کے ہی اٹھیں گے جیسا کہ میں نے عرص کیا ہے کہ جو جو ڈراؤ پاؤنٹن کا جو قدر اس بھون اے اللہ رہنپور میں جو مدل پاک مطرم مالی جناب رفیق بھائی نے پاک کی وہاں ہم آئے ہوئے تھے اور یہ سب آئے ہوئے تھے میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ اٹھنے سے پہلے ہم سارے گناہ سے انہوں نے توبہ کر توبہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ ہر وقت استقفار پڑھ کریں ہر بات اللہ تبارک وطاللہ اپنا فضل فرمائے حبید دونوں جہان کی نعمتوں سے آپ سب کو شرفیاب اور معلومات فرما دیں اور مشاہد مسئول شریف جتنی بھی آستان فلق میں آرام فرما دیں ان سب کی فیوز و پر کات و اسکار سے آپ سب خوب خوب تر مال مال فرما دیں ان شاء اللہ مختصر سے وقت کا عظیم پرگام آپ سب کی حصے میں آیا ہے میری بھی شرکت ہوئی الحمد اللہ اللہ تبارک وطالہ ہماری اور آپ سب کی پاکیزہ مکرم فلپاک میں آزمی کو قبول و مقبول فرما مصالت ماشاءاللہ نقابت رہیم بہت اچھا کنام الحمد اللہ کنام اللہ حضرت تصویل و قطاب نے پڑھا اور آپ سب لوگ کیسے ہیں ماشاءاللہ مصالت ماشاءاللہ چاند تارہ آپ سب چمک رہیں ماشاءاللہ برکتوں سے نواز خوب روی ترقی کامیابی کامرانی ندا پر روی اور ماشاءاللہ کیوں مدر اللہ رکی بھائی ماشاءاللہ کامیابی مکلے پاک سجانے میں اور آج سب سے بڑا کام یہ ہوا ہے کہ کم وقت میں کھٹا ہو گئی کامی یہ اللہ مسجد میں کھڑے ہوئے مسجد میں کھڑے ہوئے تو سلام پڑھ لیا برکتے حاصل ہو گئی ہمارے بزرگوں نے ہم لوگوں کو برکتے اکھٹا کرنے کے انیک راستے عطا کی کوئی خاص نہیں بہت سارے شرط یہ کہ خود بھی چلے اور چلے کی تلقی نہیں دکھر رہے ہے ماشاءاللہ پھر آن دو رہا سکس تک سکس پارٹی کے لچ آسر اور زہر ماشاءاللہ آن دو آدھا کیا قیام گا مغرب آدھا اور اتفاق ایسا تھا کہ مصروفیت زائد ہونے کی وجہ سے بشمی تقضی کی رسک کرنے بس الحمدللہ آپ سب کے درمیان حاضر ہونا تھا مجھے میں حاضر ہو گیا اور حاضر ہوتا رہو اللہ کی لاحظ بات برولی برلی جتنی یہ قدام اللہ فضل وقرم نے الحمدللہ رب العالمین کی انجمن دلشن تاج شریع بدل طریقہ ماشاءاللہ دعا فرمانے دعا اللہ اللہ رب اللہ حضور تاج شریع کی روحلی فیوز و برکاز سے انجمن کو خوب خوب معل مال فرمائے رب العالمین رب العالمین رب العالمین